ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو مزید مزید میں مہا دیو پیجامہ پہن کر جامہ تک جانے والے لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کا کوئی استیتو تھا ہی نہیں بھارت میں ان کے استیتو کی یہاں پر ایک بندو بھی موجود نہیں تھی ان کے ویچاری ان کے ویچاری جو ابو ہے وہ باہر سے ہی آئے تھے اور وہ سطح جس ڈی اے نے کے ہیں وہ ڈی اے نے بھی سناتن کا ہے اور بھارت کا ہے یہ بات آؤ ان کے سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ بوکھلا گیا اس سے اکبر امر انتھونی سب کا باپ کشن لال اور سب کے دیو مہا دیو ہی ہے یہ سطح ہو گیا ہے میں مجاک نہیں کر رہا آپ تھوڑا سا دلکوٹ تھام کر کے بیٹی کیونکہ ہمارے پاس تو recorded ایسی چیزیں آ چکی ہیں ہمارے پاس اسے proof evidence آ چکے ہیں جس کے بل پر ہم یہ اب کہتے ہیں اور صدا سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں ایک کھیت ہے جس میں گہوں بو رکھا ہے لیکن بیچ میں ایک کانٹے کا پودھا بھی ہے تو آپ اس گہوں کے کھیت کو کانٹے کا کھیت کہنے لگیں گے کیا نہیں کہیں گے کانٹہ کھرپتوار ہے وہاں پر تو یہ کھرپتوار جو سمجھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاغج نہیں دکھائیں گے ارے دکھاؤ گے بھی کاغجوں میں لکھا کیا ہے تم کو پتہ ہی نہیں ہے ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں مولانا نے لکھی ہے کسی سوامی جی نے نہیں لکھی کتاب کس نے لکھی ہے مولانا اور مولانا نے ابھی نہیں لکھی نہیں تو یہ کہتیں گے کہ وہ تو RSS کیجنٹ ہے تب تو RSS بنی بھی نہیں تھی تب ایک مولانا آیا اور تب ایک مولانا نے آکر ایک کتاب لکھ دی مولانا حاکم سید عبدالحائی جتنا بڑا اس کا نام ہے اتنا ہی بڑا کام کر کے گیا یہ کیا کہہ کر کے گیا یہ ان مسجدتوں کے بارے میں سترہ پیج لکھ کر کے گیا ہے کہ جن مسجدتوں کو ہندو مندروں کو توڑ کر کے بنا ہے اور یہ پستک آپ تک ہم پہنچا دیں گے یہ ڈاٹا ہم آپ تک پہنچا دیں گے ایٹین ہنڈرڈ ایسے پلیس ہیں جن کا ڈاٹا ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کو ٹیلیگرام چینل ہے ہمارا اس چینل پر آ کر کے آپ پرابت کر پائیں گے کیونکہ یوٹیوب پر ابھی ایسی کوئی آویلیبل نہیں ہے لیکن ٹیلیگرام میں ایسے سویدہ ہے کہ جہاں سے وہ ڈاٹا ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں پی ڈی ایف کے مادیم سے تو آپ جس بھی راجی میں رہ رہے ہیں اس راجیوں کی آپ کے آس پاس کی ان مسجدتوں کو آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں پھر دیکھیں گے مہادیو مہادیو موجود ہے جگہ جگہ چپے چپے میں اسی لئے اب یہ کام پر ہے دیکھیں ساتھیوں ہمارا کوئی ادیشی کسی سے لڑنے کا جھگرنے کا کسی کے پتی اکسانے کا نہیں لیکن سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کے جو مول ہے مول تتو جہاں سے آپ اوبجے ہیں وہ سب سناتن ہیں یہ بیکار کی فضول کی لڑائی میں نہ لڑے نہ پڑے اس میں آپ کی اناوشک جس پرکار سے اپیوگ کر رہے ہیں مولانا بھڑکا کر کے آپ کو کیسا کر لیں گے مولاناوں کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں لندن میں پڑھ رہے ہیں وہ وہاں پر جا کے پیس سیمینار میں اپنے آپ کو شانتی دودھ بتا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کیا پکڑا رکھا کیا پکڑا رکھا عوید کٹا پتھر ایٹ کا بٹا یہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا آپ مسلمان کے ہاتھ میں اور مولانا کا بچہ کہاں پڑھ رہا کوئی دیش میں اویسی کہاں پڑھ کر کے آیا اویسی کے بچے کہاں پڑھ رہے محبوبہ محبوبہ پاکستان کی کاشمیر میں جو رہتی ہے پاکستان کی محبوبہ کے بچے کہاں پڑھے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو پیس 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 کا نام جب رہے ہیں بھار جا کر کے آپ کے بیس تو وہ کہہ رہا ہے کہ تناو پیدا کرو آپ خطرے میں خطرے میں نہیں ہے آپ آپ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں آج مسلم بچیاں اگر اس طرف آ رہے ہیں تو کیوں ان کو پریم دکھ رہا مانا ہوتا دکھ رہی کرو نہ دکھ رہی اس لئے وہ آ رہے ہیں لیکن آپ کے بچے کو موت کے دروازے پر کھڑا کر کے اسے ہورے دکھانے والا کون ہے آپ کے ماسوم بچوں کو ہورے دکھانے والا وہ مولانا خود کے بچوں کو برف کی تھنڈی والے دیشوں میں بھیج کر کے اور وہاں پڑھائی کروا رہا ان کو وہ ایڈوگرڈ بنا دا ان کو وہ آپ کا لیڈر بنا رہا ہے اس کے اندر وہ بھاوی نہیں ڈال رہا کبھی آپ نے دیکھا کہ اویسی کا کوئی بچہ بچی آ کر کے اور سڑکوں پر اس پرکار کا کام کر رہا نہیں اویسی آتا ہے تمہاری بھیڑ کو بھڑکاتا ہے اور دیش میں آگ لگاتا ہے سنبھل کے اندر بھی جو ہوا ہے اس کو جا کر آپ دیکھئے اور پھر میں کہتا ہوں مہادیو تو یہاں کی مٹی میں ہے مہادیو تو دھرتی کے کنکن میں ہے انہیں کہاں کہاں سے مٹھانے کی کوشش کروگے تمہارے من کے اندر مہادیو ہے تمہارے من کے اندر بھی مہادیو کالک ہٹاو کمبل ہٹاو سنبھل میں سے جیسے کمبل ہٹاو اور نکلے مہادیو ایسے ہی جگہ جگہ چھوپے ہیں مہادیو بس تمہیں دیکھنا ہے اپنے من کے اندر اپنی آنکھوں پر پڑی یہ پاپ کی چادر ہٹا دو اور مہادیو تمہارے سامنے آ جائیں گے تم جاؤ چاہے مکہ وہاں بھی دیکھ کر کہ ہو جاؤ حقہ بکہ کہ وہاں بھی مہادیو ہاں مجاگ نہیں کرنا ہمیں تو کئی سارے ابھی پورا ایک مولوی کا فیملی ہے کرنا ٹکا کا اس نے گھر باپ سے کر لیا کرنا ٹکا کا ٹاپ لیول کا مولوی اس نے گھر باپ سے کیا اور ہم نے اچھا سے اس کا گھر باپ سے کروایا وہ ہمارے لئے کام کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ سوامی جی آپ کو پروف لا کر کے دیتا ہوں میں جلدی اور وہ پروف لا کر کے دیں گے اس پر ہم وہ سب کے سامنے جانکاری کو دیں گے سمائے بدلا سب کچھ بدل جائے گا یہ تمہارے دلوں پر لگا داگ بھی دھل جائے گا تو جاگ جاؤ میرے بھائیوں اور بہنوں سمجھو کہ تمہارا باپ تم امر ہو اکبر ہو گئے انتھونی ہو تمہارا باپ وہی ہے کسین لال مہن لال رام لال ڈھونڈو جارا کاغج کیوں نہیں دکھاتے تھے اسی کا ڈر تھا کاغج نہیں دکھانے کے پیچھے اسی کا ڈر تھا ہمیں دیکھیں ہمیں کسی سے لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں لیکن سچائی وہ سکار کر لینا چاہیے اور اب اس دیش کے سمجھ ان لوگوں کو جن کے ویچارک پتا کئی ایرابک روٹ سے آئے تھے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں بھی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں بھی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو موڈریٹیڈ ہے وہ ہی ہم یوز کریں گے ہم یہ کٹر والا ریڈیکل آئیڈیولوجی نہیں یوز کریں گے وہ اپنے میں بدلہ اولا رہے ہیں تو تم کیوں یہاں پر اپنا انت کا تیاری کر رہے ہو نہیں کرنا چاہیے جاگ جاؤ ویچاری مانو تا کہاں ہے آپ کو بھی دکھ رہی سب کو دکھ رہی کنٹھا کس کو ہے مولانا کو کیوں کنٹھا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سکتا جاری تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح وہ اپیوک کر رہا اور میں سناتنیوں کو کہنا چاہتا ہوں سناتنی تو بہت شانتی میں اور ڈوبے ہوا ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں توڑی آنکھیں کھولو مو دھو اٹھو لال لبانکھیں کھولو پانی لائی ہوں مو دھو لو والا معاملہ ہے کہ مو دھو لو جی نہیں تو تمہارا لگنے والا ہے کیا سمجھ رہے نا بہت بڑی پرابلم آنے والی تمہارے ساتھ کیوں کیونکہ آس پاس اجڑی آس پاس ایسی مانسکتہ کے لوگ ہیں جو آپ کو نسٹ کرنا چاہتے ہیں پس یہی کہہ کر کے میں آج کے اس کارکم کو بیرام کرنا چاہتا ہوں اور مسجد مسجد میں مہادیو ہے اس کے پروف ہمارے پاس ہیں اور ہمیں تو بس یہی کہنا ہے کہ سمجھو جرا اپنے دیش کو بچانے کے لئے جھاک جاؤ بھارت ماتا کیجے بندے ماترم جے ہندورا آشٹ جے ہندورا آشٹ جے ہندورا